نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں جب آپ ممبر پر تشریف لائے تو آپ مسکرا رہے تھے پھر فرمانے لگے کہ ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے تم لوگوں کو کیوں اکٹھا کیا لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ علم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم آج میں نے تم لوگوں کو کسی رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے اکھٹھا نہیں کیا بلکہ میں نے اس لیے اکھٹھا کیا ہے کہ تمیم داری ایک نصرانی تھا جس نے مجھ سے بیعت کرنے کے بعد اسلام قبول کیا اس نے مجھے ایک بات بتائی ہے جو میری اس بات کے معافق پڑی جو میں تم لوگوں کو دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا تمیم نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام کے قوم کے تیس افراد کے ساتھ سمندری سفر کر رہا تھا سمندر کی موج نے انہیں ایک ماہ تک پریشان کیے رکھا آخر کار یہ لوگ غروبِ آفتاب کے وقت سمندر کی ایک ٹاپو میں جا لگے پھر وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو کر ٹاپو میں داخل ہوئے وہاں انہیں ایک بھاری بھرکم جانور ملا جس کے دم پر بہت زیادہ بال تھے لوگوں نے کہا اے کمبخت تو کیا چیز ہے اس نے کہا میں ایک جساسا ہوں لوگوں نے کہا یہ جساسا کیا ہوتا ہے اس نے کہا اچھا تو تم اس آدمی کے پاس جاؤ جو گرجہ گھر میں ہے اور تمہاری خبروں کا بہت ہی مشتاق ہے تمیم داری کا بیان ہے جب اس جانور نے گرجہ گھر میں موجود اس آدمی کا نام لیا تو ہم در گئے کہیں وہ شیطان نہ ہو غرض ہم تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے گرجہ گھر میں داخل ہو گئے وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے قد کا لمبا تڑنگا آدمی ہے اور وہ ایسے سخت جکڑا ہوا ہے ایسے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا اس کے دونوں ہاتھ گردن اور دونوں زانے ٹکنوں تک لوہے سے جکڑے ہوئے ہیں ہم نے کہا اے کمبخت تو کیا چیز ہے اس نے کہا اب تم میری خبر پر کابو پا گئے یعنی اب تمہیں میرے حال کے بارے میں پتہ چل جائے گا پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو ہم نے کہا کہ ہم عرب لوگ ہیں ہم ایک سمندری جہاز میں داخل ہوئے تھے ہم سے موج دریا ایک مہینے تک کھیلتی رہی ہم کسی طرح تیرے اس ٹاپو سے آ لگے اور ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو کر ہم ٹاپو کے اندر داخل ہو گئے وہاں پر ہمیں ایک بھاری برکم جانور ملا جس کے اوپر اتنے بال تھے کہ بالوں کی کسرت کی وجہ سے یہ نہیں پتہ چل پا رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے ہم نے اس سے پوچھا اے کمبخت تو کیا چیز ہے اس نے کہا کہ میں ایک جساسہ ہوں ہم نے کہا یہ جساسہ کیا بلا ہے اس نے کہا کہ گرجہ گھر میں موجود اس آدمی کے پاس جاؤ وہ تمہاری خبر کا بے حد مشتاق ہے چنانچہ ہم تیری جانب تیزی سے آ پہنچے اور ہم درے کہیں بود پریت نہ ہو اس زنجیر میں جکڑے ہوئے آدمی نے کہا اچھا تو تم مجھے بیسان یعنی فلسطین کی ایک بستی کے نخلستان کے بارے میں تو کچھ بتاؤ ہم لوگوں نے کہا تو اس نخلستان کے بارے میں ہم سے کیا پوچھنا چاہتا ہے اس شخص نے کہا میں نخلستان کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ پھلتا ہے ہم نے کہا ہاں وہ پھلتا ہے یعنی وہ پھل دیتا ہے اس شخص نے کہا اب انقریب وہ نہیں پھلے گا یعنی وہ پھل نہیں دے گا پھر اس نے کہا کہ مجھے تبرستان کے سمندر کے بارے میں تو بتاؤ ہم نے کہا کہ تو اس سمندر کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتا ہے اس شخص نے کہا کیا اس سمندر میں پانی ہے ہم نے کہا ہاں اس سمندر میں تو بہت پانی ہے اس شخص نے کہا انقریب وہ پانی سوک جائے گا پھر اس شخص نے کہا مجھے زغر یعنی شام کے ایک شہر کے چشمے کے بارے میں جانکاری دو ہم نے کہا کہ تو اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتا ہے اس شخص نے کہا مجھے یہ بتاؤ کیا اس چشمے میں پانی ہے اور کیا اس کے باشندے اس پانی سے کھیتی باری کرتے ہیں ہم نے کہا ہاں اس چشمے میں تو بہت پانی ہے اور اس کے باشندے اسی پانی سے کھیتی باری کرتے ہیں پھر اس شخص نے کہا مجھے عرب کے نبی کے بارے میں بتاؤ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ آ چکے ہیں اس شخص نے ہم سے پوچھا کیا عربوں نے نبی کے ساتھ لڑائی کی ہم نے کہا ہاں اس شخص نے پوچھا کہ اس نبی نے ان عربوں کے ساتھ کیا کیا ہم نے کہا وہ اپنے گرد و پیش کے تمام عربوں پر غالب آئے انہوں نے اس نبی کی اطاعت کی اس شخص نے کہا کیا یہ بات ہو چکی ہم نے کہا ہاں یہ بات ہو چکی اس نے کہا آگاہ رہو اسی میں عربوں کی خیر ہے کہ وہ اس نبی کی پیروی کریں اور میں تمہیں بتا دوں کہ میں ہی مسیح دجال ہوں مجھے انقریب نکلنے کی اجازت ملے گی اور میں نکلوں گا اور ساری زمین کی سیر کروں گا صرف مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر میں ساری بستیوں کو چالیس دن کے اندر اندر سر کھڑ لوں گا اور اگر میں مکہ اور مدینہ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کروں گا وہاں پر ایک فرشتہ ہوگا جو ننگی تلوار کے ساتھ ہوگا جو مجھے مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے سے روکے گا اور اس کے ہر ناکے پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکی داری کریں گے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اتنا بیان کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آساسے ممبر پر مارا اور مارتے ہوئے فرمایا یہی تیبہ یعنی مدینہ ہے یہی تیبہ ہے یہی تیبہ ہے خبردار رہو کیا میں نے تم لوگوں کو اس حال کے بارے میں خبر نہیں دی تھی صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمیم داری کی یہ بات پسند آئی کیونکہ یہ بات میری اس بات سے معافق پڑی تھی جو میں دجال اور مکہ اور مدینہ کے بارے میں کیا کرتا تھا پبردار رہو دجال دریائے شام یا یمن میں ہے نہیں بلکہ دجال مشرق کی جانب ہے مشرق کی جانب ہے مشرق کی جانب ہے یاد رہے مشرق کی جانب بہرہ ہند ہے ہو سکتا ہے بہرہ ہند کے کسی جزیرے میں دجال ہو کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا تھا کہ دجال مشرق کی جانب ہے رواہ مسلم کتاب الفتم